اگر گھر میں چیوٹیاں ریادہ ہو جائیں تو ہم ان کو دوائی ڈال کے مال سکتے ہیں مالنا نہیں چاہیے علماء نے لکھا ہے کہ وہ دوائی جو ہے نا اس کے قریب قریب دور دور واسطہ دیں ان کو ادھر ادھر ڈال دیں تاکہ اس کی بدبو سے وہ ڈکل جائیں مالنے کی کوشش نہ کریں وہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے اور اللہ کی مخلوق پر ہمیں رحمانہ چاہیں ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کہت پڑ گئی اور آپ دعا کے لیے حکم دیا کہ لوگ جمع ہو جائیں استسقہ پڑ کے دعا کریں گے لوگ نکلے ابھی آپ راستے میں تھے فرمایا بھئی بس واپس چلو انشاءاللہ بارش آ جائے تو کسی نے پوچھے حضرت ہم نے اتنے لوگ اٹھے ہوئے استسقہ فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک چیوٹی بیچاری پڑی ہے اور اپنے پاؤں اوپر اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ سے فریاد کر رہی ہے کہ اللہم اللہ تحلقنا بجنوب عبادکہ کہ یا اللہ اپنے بندوں کی گناہ کی وجہ سے ہمیں تو برباد رکھ لو ہم نے تو گناہ نہیں کیا بادشیں بند ہو گئی اور ماری غادوں کے اندر آگی جال رہی ہے پانی ہیلی زمین تپ گئی ہے تو اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر دی اس لیے کوشش یہ کریں کہ ان کو بڑانے کے لیے اور کوئی راستہ استعمال کریں موسیقا موسیقا